اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسیجر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بہت سانی تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے دیکھ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارے چینل میں نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن کو حال کر دیں تاکہ آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک پہنچنی لازم ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو کافی فرنس ہیں وہ اپلائے کر سکیں تو ج کر سکتے ہیں یہ سیم بھی پروسس ہوگا جو آپ کو میں اس پہ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو گوگل کروم اوپن کرنے ہوگی ٹھیک ہے تو گوگل کروم جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو اس کو یہ لنک جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ سینڈ کروں گا سوری ڈسکرائبشن میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو تو ایک بات بھی ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں کیلئر کر لیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائن ان ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائن اب دو افشن ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے پہلے کبھی اپلائے کیا ہوا ہے تو آپ کو کرنا ہے سائن ان یہاں پہ آپ اپنا پاسپورٹ سوری نیسی نمبر لگائیں گے اور یہاں پہ اپنا پاسپورٹ لگائیں گے اور سائن ان کر دیں گے اگر آپ نے پہلے بار پہلے اپلائے نہیں کیا یا پہلی بار اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو کرنا ہوگا سائن اپ سائن اپ میں اتنا لمبا پروسس نہیں ہے تو اگر کہیں گے تو اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا لیکن اس پہ اتنی مشکلات نہیں ہوگی آپ کو تو چلتے ہیں میرے پہلے سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اپنا اکاؤنٹ اوپن تو جیسے ہی میں اپنے نائسی وغیرہ پاسو لگا ہے تو یہاں پہ میں کروں گا سائن این تو جیسے ہی اس کو سائن این کر لیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بات اور بھی ذہن میں کیلئے کر لیں کہ پہلے جو تھی فائیو انٹر اوپیس فیس تھی اور اس سال سے فیس بھی بڑھائی ہے ون تھاؤزن کر لیئے فیس مطلب ایک ہزار روپے کر لیئے فیس ریجسریشن کیلئے تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں کیلئے کر لیں تو یہاں پہ یہ نوٹ لکھا ہوا ہے نوٹ ریجسریشن فیس فار لیٹ ٹیسٹ از آر ایس ون تھاؤزن یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں کیلئے کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ نے پہلے اپلائے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ اپشن دیکھ سکتے ہیں اپلائے فار لا ایڈمیشن ٹیسٹ لیٹ اوپن ٹیل ٹوئنٹی فائیو جولا ہے تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں کیلئے کر لیں تو یہاں پہ آپ کو کرنا ہے کلک تو جیسے ہی اس پہ آپ کریں گے کلک تو یہ آپ کے پاس پرو فارم آ جائے گا اور یہ آپ اپنے جو مطلب جو چیز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بات کیلئے کر لیں اور اس کے بعد آپ کو یہ فارم آپ کو مطلب ملے گا کمپلیٹ اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ایڈریس کمپلیٹ پروسس لگیں گے اس کے بعد یہاں پہ کریں گے نیکسٹ تو جیسے ہی یہ نیکسٹ اگر آپ کا فارم فل کیا ہوا ہے تو اس پہ نیکسٹ کرنا ہے اگر آپ نے پہلے فارم فل نہیں کیا ہوا تو آپ کو نیکسٹ نہیں کرنا ہوا تو یہاں پہ آپ کو ٹیسٹ نیم سلٹ کرنا ہے لیٹ لا ایڈمیشن ٹیسٹ اس کے بعد ٹیسٹ ٹائپ لا یہ آپ کو آوشن دیتا جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ ٹیسٹ کہاں پہ دے رہے ہیں اس حال کے اوپر میں ادھر آباد میں رہتا ہوں تو ادھر آباد میں ٹیسٹ دوں گا اس کے بعد بینک نیم جہاں پہ آپ نے چالان جو پے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیپوزٹڈ ڈیٹ ٹھیک ہے تو یہ بھی رکھ لیں چالان نمبر چالان نمبر جو ہوگا وہ بھی آپ اپنے کیلئر کر لیں اس کے بعد ایڈوکیشن پولیفیکیشن وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ کو لکھنے ہوگی ٹھیک ہے جو بھی آپ کی کولیفیکیشن ہوگی تو وہ ضرور لکھنے ہوگی ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایڈوکیشن فارم آئے ہائر سیکنٹری سکول ہے کنٹری کہاں سے کیا ہے تو ضرور پاکستان سے کیا ہے تو پاکستان سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سلٹ کریں گے پاکستان ٹھیک ہے جہاں پہ ہمار آگیا ہے پاکستان اور بورڈ کون سے بورڈ سے آپ نے انٹر کی ہوئی ہے تو میری جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میرا بھی اسی سکر ہے اور سٹی کیا ہے میرا جو بھی آپ کا سٹی ہو وہ آپ ضرور لکھیں گے ٹھیک ہے پروگرام ڈگری نیم مطلب آپ نے کونسی ڈگری کی ہوئی ہے میں شاہد تو پر انٹر پیس بھی آپ ابلائے کر رہے ہیں پاسی گئی ہے آپ نے کب پاس کیا ہے انٹر تو وہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس فارگمپل انٹر میں جو اپنی مارکس ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس اور اپنی کتنی اٹھائی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ مینچن کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ مپلیڈ ہو گئی تو اس کے بعد یہاں پہ کرنا ہے سیو ایجوکیشن ٹھیک ہے جیسے ہی اس کو سیو کر لیا آپ نے تو یہاں پہ آپ کو کرنا ہوگا سبمیٹ تو جیسے ہی اس کو آپ نے سبمیٹ کر دیا گیا آپ نے اپنے سبمیٹ سکسیل ایپلکیشن آئی ڈی اس مظرم یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے وہ میں اس کو انشارل لے رہتا ہوں تاکہ کبھی بھی کام آ سکتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ فارم ہو گیا کمپلیٹ ٹھیک ہے تو فارم کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ کو یہ فارم تو ہو گیا کمپلیٹ اگر آپ کو کوئی پروسس سمجھ نہیں ہے یا پھر کہیں پہ کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی یا پھر کوئی بات آپ کو منجھا رہی ہے یا پھر کنفیوز کر رہی ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کافی دوست کافی سٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے اپلائے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تب تک یہ لئے مجھے دیجاد اللہ نگے باند تینکیو اللہ فیس